آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیر لکھی ہوتی ہے اس کے لوگ اپنے ہاتھ کو پڑھوانے کے لیے مختلف پاملسٹ کے پاس جاتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہاتھوں کی لکیروں کا علم رکھتے ہیں اور اس بارے میں جانتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں کیا ہے اور نہ جانے کتنے پیسے دے کر اپنی تقدیر کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں مگر بعض لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر یقین نہیں رکھتے اور اپنا ہاتھ دکھانے سے بھی استناب کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہاتھ دکھانے کے شوقین ہیں ان کو اب پاملس کے پاس جا کر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں خود بھی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ کی کون سی لکیر کیا کہلاتی ہے یہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو لائف لائن کے بارے میں بتاتے ہیں لائف لائن ایک لکیر ہے لائف لائن آپ کی زندگی کی پیشن کو ہی کرتی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور تاہیات آپ کے ہاتھ میں موجود رہتی ہے یہ لکیر انڈکس فنگر سے لے کر انگوٹھے کی بنا دکھائے دیتی ہے اور انگریزی کا ہلف جو سی ہے وہ الٹا ہوتا ہے تو یہ اس شکل کی ہوتی ہے اگر آپ کی اس لکیر میں اضافی لکیریں ہیں تو یہ اضافی لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی پیشنگوئی کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ہونے والے حادثے کی پیشنگوئی یہ لکیر کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف لائن بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ٹوٹی بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحت کے مسائل ترپیش آ سکتے ہیں ناظرین اسی طرح آپ کو ہیڈ لائن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یہ بھی ہاتھ کی ایک لکیر کا نام ہے یہ لکیر ہاتھ کی دوسری اہم لکیر ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کے عقائد فلسفے اور آپ کے روئے کے حوالے سے پتا چلتا ہے اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے غرص یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور اس لکیر کا ہاتھ میں موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر اور اوپر موجود ہوتی ہے اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈ لائن ملتی ہوئی شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بہت اچھی اور مضبوط ہے اور اگر یہ لکیر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب آپ حقیقت پسند انسان ہیں اگر یہ لکیر لہری قسم کی ہے تو اس سے مراد آپ ہر ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں اگر آپ کی لکیر بے شکر کی ہے تو اس سے مراد آپ بہت تخلیقی اور تصوری ہیں ناظرین اب آپ کو ہارٹ لائن کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہارٹ لائن آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کو لے کر کتنی لگن ہے جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی گہری آپ کی لگن تصور کی جاتی ہے یہ لکیر آپ کی انٹیکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک بنی ہوتی ہے اور یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح فیٹ لائن کے بارے میں بتائیں تو اس لکیر کو قسمت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے اس لکیر کے ذریعے آپ کی قسمت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ لکیر ہاتھ کے بلکل درمیان میں موجود ہوتی ہے ہاتھ کے بلکل پیچھ میں بنی ہوتی ہے اگر یہ لکیر پوری اور مضبوط بنی ہوئی ہو تو آپ کی زندگی آپ پر بہت مرپان رہنے والی ہے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی بنی ہو تو اس سے مراد آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ناظرین زیادہ تر لوگ جو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں ان کا ایک یہی سوال ہوتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی وہ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنی شادیاں کریں گے ناظرین اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا ہے اور اگر دکھایا ہے تو انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے ناظرین کے ذریعے آپ کی شادی کی زندگی معلوم ہوتی ہے یہ لکیر چھوٹی انگلی کے نیچے موجود ہوتی ہے اور یہ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے اگر یہ لکیر اوپر نیچے دو بار بنی ہو تو اس کا مطلب آپ کی شادی دو بار ہوگی اگر یہ لکیر آخر سے کانٹے کی طرح ہے تو اس سے مراد آپ کی منگنی بہت زیادہ لمبی چرے گی اور اگر آپ کی لکیر آغاز سے کانٹے کی طرح ہے تو اس سے بات کے امکانات ہیں کہ آپ کی علیت کی ہو سکتی ہے ناظرین ہاتھ پر ایک سے زیادہ شادی کی لکیروں کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسی حیران کن بات کے جان کر آپ کے دل میں بھی لڑو پھوٹنے لگ جائیں گے عام طور پر نوجوان اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بتائیں کہ ان کے ہاتھ پر شادی کی کتنی لکیریں ہیں دراصل وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کتنی شادیاں ہوں گی ایسے نوجوانوں کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اگر ایسی چار لکیریں بھی موجود ہوں تب بھی آپ دوسری شادی نہیں کر بائیں گے تو وہ حیران ہوتے ہوئے کہیں گے کہ پھر ہاتھوں میں اتنی زیادہ لکیروں کا کیا فائدہ ہمارے ہاں برسوں سے دستے شناسوں نے لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے اس غلط فہمی میں ڈاد رکھا ہے کہ ہاتھ پر شادی کی جتنی لکیریں ہوں گی ان کی اتنی ہی شادیاں بھی ہوں گی آج سے پچاس سال پہلے تک تو اس کا امکان موجود تھا لیکن زمانہ بدلنے سے لوگوں کا رہن سہن بدل گیا ہے اور بالخصوص تعلیم اور رجانات کی وجہ سے لوگوں کی لکیروں کے مطالب بھی بدل گئے ہیں سماجی زندگی ہاتھوں پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے اور یہی وجہ ہاتھ میں شادی کی لکیروں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے چھوٹی انڈلی کے پہلو میں اتادت کی ابھار پر ہتیلی کی جانب پھوٹ کر آنے والی لکیروں کو شادی کی لکیرے کہا جاتا ہے ان میں سے کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی لکیرے ہوتی ہیں جو لکیر بڑی ہوگی وہ شادی کی نمائن کی کرے گی تاہم اس سکیل میں اور بھی لکیرے ہوں گی تو ان کا مطلب دوسری تیسری شادی نہیں دراصل اس مقام پر ایک سے زائل لکیرے ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا انسان سنفے مخاطب سے تعلقات رکھنے کا قائل ہے اس کے ہلکہ احباب میں سنفے مخاطب موجود رہتی ہے ان کے مزاج میں آزادی اور رنگینی پائی جاتی ہے مرد اور عورت دونوں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہے اس کے برعکس ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں صرف ایک ایسی لکیر ہوتی ہے انہیں موجودہ دور کے تقاضی کے مطابق خوش طبی کہا جاتا ہے وہ سنفے مخالف سے تعلق رکھنے سے گریزہ ہوتے ہیں ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی دو تین تین شادیاں ہوتی ہیں مگر ان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ایک ہوتی ہے اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ایک سے زیادہ ایسی لکیریں ہوں انہیں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے دستش ناسی کی روح سے شادی کی لکیروں کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس فرد کے جنسی ملانات کیا ہو سکتے ہیں ان کا انحصار زہرہ کے عبار دل و دماغ کی لکیروں اور دیگر عباروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جنسی طور پر متشدد اور زنا بدکاری کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ایک لکیر دیکھی جا سکتی ہے البتہ نفسیاتی طور پر علچ کر جنسی پرگندگی میں مطلع ہونے والوں کے اس مقام پر کئی لکیریں ہو سکتی ہیں اور ان کی انگلیاں اور ہتیلیاں بھی لمبی ہو سکتی ہیں ناظرین کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ ہاتھ میں لکیروں کی طرح ہتیلی پر موجود حرف ایم کے پیچھے بھی کئی راست پوچھیدہ ہیں کہا جاتا ہے کہ جن کی ہتیلی پر حرف ایم بڑھتا ہے یعنی کہ انگریزی زبان کا لفظ ایم بنا ہوا ہوتا ہے وہ افراد دوسروں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں ایسے افراد کی شخصیت بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے جن افراد کے ہتیلی پر حرف ایم بنتا ہے ان کے ساتھ اگر کوئی بسنس کرنا چاہے تو وہ افراد بہترین پارٹنر ثابت ہوتے ہیں اور دفتر میں بھی ایسے افراد اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں ایسے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ قائم کیا جائے تو وہ اس رشتے کو بھرپور نبھاتے ہیں ان لوگوں کو جھوٹ فریب سے سخت نفرت ہوتی ہے اور ایسے افراد کو مزاق بھی ایک حرف میں پسند ہوتا ہے اگر کسی خواتین کی ہتیلی پر حرف ایم بنتا ہے تو وہ مردوں کی نسبت زیادہ اپنے ارادوں پر مضبوط ہوتی ہے اور اگر میہ بیوی دونوں کی ہتیلیوں پر حرف ایم موجود ہوتا ہے تو ان دونوں میں بیوی شوہر پر زیادہ غالب رہتی ہے جن افراد کی ہتیلی پر حرف ایم موجود ہوتا ہے وہ افراد بہت خوصلہ مند ہوتے ہیں ایسے افراد اپنی زندگی میں بہت اہم فیصلے بہخوبی کر لیتے ہیں اور زندگی میں آنے والے واقعیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر حرف ایم موجود ہے تو یقیناً آپ اپنے آپ کو ایک خوش نصیب انسان تصور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ایم موجود ہے یا نہیں ناظرین کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں بہت کچھ پولتی ہیں وہ لوگ ہر لکیر کا کوئی نہ کوئی مطبع نکال لیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کے بلکل بڑک سوچتے ہیں وہ لوگ لکیروں پر اعتبار نہیں کرتے اور نہ ہی لکیروں کا کوئی مطبع نکالتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں لیکن اگر اسلام کی بات کی جائے تو ہمارے مذہب اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہاتھ بکھانا دوسروں کو جائز نہیں ہے ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ تقدیر کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے اور اس نے ہی انسان کی تقدیر لکھی ہے غیر کا علم حاصل کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اسلام اس جی سے منع کرتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتایا ہے امید ہے کہ یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں بتائے گا کہ آنے والی وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے